موسیقی بلیٹن میں خوش آمدید پرانا راوی پل کے قریب آتش صدقی امدادی ٹیموں نے بروقت آگ پر قابو پا لیا ریسکی حکام کے مطابق پانچ کاریوں دس ریسکی ورکرز نے آگ پر قابو پا لیا آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آتش صدقی کا یہ واقعہ شاترہ کے علاقے پرانا راوی پل کے قریب پیش آیا جہاں پر سکراب کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی گودام میں سمان زیادہ ہونے کی وجہ سے آگ زیادہ پھیلی برائلر مرکی کا گوشت مزید سستا ہو گیا مرکی کے گوشت کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ چاری برائلر مرکی کے گوشت کی قیمت میں چار روپے فی کلو کمی کی گئی جس کے بعد 226 روپے سے کم کر کے 222 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے زندہ مرکی کا ہول سیل ریٹ 143 اور پرچون ریٹ 151 روپے فی کلو ہو گیا جبکہ فارمی انڈوں کا 155 روپے فی درجن سرکاری نرخ نامہ جاری ہوا ہے بھارتی مسالم کشمیریوں کے چذبہ حریت کو نہیں دبا سکتے وزیرعالہ عثمان بزدار جومی شہدہ کشمیر فرپے گام میں وزیرعالہ پنچاپ نے کہا کہ 13 جلائی 1931 کو شہید کیے جانے والے کشمیریوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کشمیریوں کو شہید کر کے ڈھوگرا راج نے بطرین فستایت کا مظاہرہ کیا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کئی دعایاں گزرنے کے باوجود آج بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام ظلم و ستم کا شکار ہے یہوں میں شہدہ کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف کشمیریوں کی لازوال جتجہ ہے سبت دست مضامت اور بےمثال قربانیوں کی ایک تاریخ ہے بھارتی مسالم مقبوضہ کشمیر تغیور عوام کے دلوں میں جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتے انتحانات نہیں لیں گے تو جو بچے پڑ رہے ہیں وہ بھی تیاری چھوڑ دیں گے شفقت محمود قومی اسمبلی میں ظہارے خیال کرتے ہوئے شفقت محمود تا کہنا تھا کہ سستی شہرت کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ انتحانات ملتوی کر دیے جائیں انہوں نے کہا کہ اٹھارویں درمین کے بعد وفاق دلیم سے متعلق صوبوں کو اقامات نہیں دے سکتے ان کا کہنا تھا کہ افسوسناک اپوزیشن نے جانتے بھوچتے بچوں کے مستقبل پر سیاست کی متفقہ ویسلوں کے خلاف سیاست کی مضمت کرتا ہوں نون لی کے ایسن اقبال نے کہا ہے کہ انہوں نے زمنی امتحانات کو سلانہ قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا ان کا مقصد نصاب کا مکمل ہونا اور طلبہ کو فیل ہونے سے پچانا تھا ان کا کہنا تھا کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ امتحان نہیں لیے جائے بچوں کو زبردستی امتحان میں بٹھا دیا گیا اس سے ان کا کیریئر خراب ہوگا ڈیو ایچو نے ایک سے زیاد قسم کی کرونا ویکسین لگوانے والوں کو خبردار کر دیا ڈیو ایچو کی چیف سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ایک سے زیاد کمپنیوں کی ویکسین لگوانا خطرناک روچان ہے کیونکہ اس کے صحت پر اثر انداز ہونے سے متعلق داد و شمار انتہائی گم ہے انہوں نے کہا کہ اگر مقلب ممالک کے شہریے فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ انہیں کب تیسری اور چوتھی ویکسین لگوانی ہے تو افرات افری کی صورتحال پیدا ہو جائے گی پاکستان میں کرونا سے کی سموات مذبت کیسز کی شراطین اشاریہ تریسد ریکارڈ پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویکسائٹ کے مطابق خزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک پھر میں کرونا کے ترتالیس آزار سات سو نوے ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے پندرہ سو نوے فراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید اکیس افراد انتقال کر گئے بولیٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیشے ہماری ویب سائٹ www.bedarytv.tv اردو کے لیے اردو.bedarytv.tv کیونکہ ہر وقت ہر لمحہ بیداری سب کے لیے ہے